بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیا حال آپ لوگوں کا خریہ سے ہیں ٹک ٹاک ہیں آج ہم بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں چلان کے بارے میں لاسٹ ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے کیسے اپنا انٹین بنانا ہے اور کیسے آپ لوگوں نے ایف پی آر میں ریجسٹرڈ ہونا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو 181 فارم جو ہے وہ فیل کرنے کا بتایا تھا اور آپ کے سامنے میں نے فیل کیا تھا اس کے علاوہ آپ کے لئے جو ریٹرن آور آپ نے کرنا تھا آپ کی اپنی فائل آپ نے ریٹرن کرنی تھی وہ کیسے کرنی ہے اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو ان سارے جو ویڈیوز میں میں نے بنائی ہوئی ہیں ان سب کے لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اب وہاں سے ان ویڈیوز کے لنک جو ہیں اوپن کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں مجھے تاکہ میں وہاں پر آپ سب کو یہ اس کا جواب دوں اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں اور وہاں سے فائدہ لے سکیں ٹھیک ہے تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ چلان کے بارے میں ہیں کہ آپ نے 114 یا پھر ریٹرن آور کرنے کے بعد آپ نے چلان کیسے فیل کرنا ہے ٹیل کا چلان ٹھیک ہے میرے بھائی تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا چلان سٹارٹ کریں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں سے کلک کر کے آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ سامنے آپ کا اس ویب سائٹ کا ٹیش بورڈ کھلا ہوا ہے ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریبنیو ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں یہ ہوم ہے ای پیمنٹ ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ای پیمنٹ پر کلک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے آئیں گے یہ دیکھیں سیلز ٹیکس فیڈرل ایک سائز انکم ٹیکس تو انکم ٹیکس پر آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ دیکھیں انکم ٹیکس پر کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس ایک فارم کھل چکا ہے جو آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے دیکھیں آلریڈی یہ میں نے کیا ہوا ہے سوریس پر جب میں کر رہا تھا ویڈیو نہیں بنا چکا ویڈیو میں نے بنائی تھی بٹ میرے سے پرابلم یہ ہوا ہے کہ لیپ ٹاپ میں وائرس آ گیا تو اس وائرس کے آنے کی وجہ سے میرا سارا ڈیٹا جو ہے وہ چلا گیا تھا تو میں کچھ دنوں سے تھوڑا سا پرشان تھا تو بٹ ابھی یہ سب کچھ دوبارہ ریکاور میں نے کیا ہے ایک دو دن کے بعد تو ابھی آپ لوگوں کے لیے نیو ویڈیوے جو ہے یہ دوبارہ میں بنانے لگا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ائر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کون سے ائر کا چلان جو ہے وہ جو مکرانہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایا سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے جو ریٹرن آور کی ہے وہ دو ہزار بیس کی کی ہے یا اکیس کی یا بائیس کی یا کسی کی بھی کی ہے تو آپ نے اس کا چلان برنا ہے ٹھیک ہے فاریک عظمپل میں کرتا ہوں دو ہزار اکیس کا ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ کی ہے یہاں سے ائر ٹیکس ائر کون سے ہے ٹھیک ہے ус کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا سی این ای سی جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ لوگ اپنا cnc لکھیں گے یہاں پر ہی آپ لوگوں نے اپنا cnc لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر آ جانا ہے تو یہ اٹومیٹکلی فلو ہو جائے گا یہ فلو ہو جائے گا یہاں پر آپ کا نام آ جائے گا جو آپ نے وہاں ریجسٹریشن کی تھی اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ اپنا سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ بزنس کیا کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ والا بزنس کرتے ہیں گرافٹس والا تو یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ پیمنٹ ٹیکسٹ پیمنٹ نیچر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ یہ نیچے آئیں گے ایم آئی ایس سی اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ سلیکٹ کرنے کے بعد ایم آئی ایس سی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے ٹیکسٹ پیمنٹ سیکشن میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سب کچھ آٹومیٹکلی یہ سب کچھ فیل ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ فیل نہیں ہوا سلیکٹ والا تو اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں یعنی جو ٹیکس ہم نے جمع کرانا ہے وہ کس سیکشن کے اطاعت ہم نے جمع کرانا ہے ٹھیک ہے تو اب لوگ دیکھیں یہ دیکھیں ٹو فورٹین ای ہے ایم آئی ایس سی ہے اور وان ایٹی ٹو یہ ایٹی ایل کا چلان ہم نے جمع کرانا ہے تو اس پر ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو اس پر کلک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے نیچے آ جانا ہے یہ ہمارا ایڈریس بگر ہے سب کچھ لکھا ہوئے تو بیزنس انڈیویچول ہے ٹھیک ہے یہ ایٹومیٹکلی فیل ہے یعنی ہمارا پرسنل بیزنس ہے ہم کسی کے ساتھ پارٹنرشیپ کرانا ہی بھی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر چلان لکھنا ہے کہ کتنا آپ لوگ جمع کرانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ازار روپے کا چلان ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں گے نیچے دیکھیں گے اور نیچے آٹومیٹکلی یہ فیل ہو گیا ہے اماؤنٹ ان ورڈ ون تھاؤنڈ روپیز اور نو پیسہ اونلی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے اوپر تک ٹھیک ہے آپ نیچے آئیں گے نیچے دیکھیں کہ آپ نے کیسے چلان پے کرنا ہے ٹھیک ہے ای پیمنٹ کے ذریعے یا پھر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پھر پی آرڈر ہے یا چیک ہے یا کیش ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیش جمع کروانی ہے بینک میں تو کیش پر ہم کلک کریں گے اور نیچے دوپارہ یہاں پر لکھ دیں گے کہ ایک ہزار پیان ہم نے جمع کروانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نیچے آئیں گے اور یہاں پر اپنا ای میل اڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی جو آپ لوگوں کا ای میل اڈریس ہے وہ یہاں پر لکھیں گے اور نیچے موبائل نمبر جو آپ نے انٹین بناتے ہوئے وہاں پہ آپ نے ریجسٹر کیا تھا یہ موبائل نمبر آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نیچے آ جائیں گے اور یہ لکھنے کے بعد آپ لوگ نیچے آئیں گے یہاں پر create کا بٹن ہے create پر آپ کلک کریں گے اور یہ دیکھ لیں گے آپ نے کچھ غلط تو نہیں کیا کچھ چھوڑا تو نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایمیل ایڈریس غلط انٹر کیا ہے یا موبائل نمبر جو ہے وہ غلط انٹر کیا ہے بٹ میں نے یہاں پہ نہیں کیا ٹھیک ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی تو اس لیے میں نے نہیں کیا تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے جب آپ create کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ option دے گا آپ کو کہ آپ اسے confirm کریں تو confirm کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پورے اس پیج کو دیکھ لینا ہے کہیں آپ نے کوئی mistake وغیرہ تو نہیں کی ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی mistake وغیرہ کی یا کچھ غلط لکھا ہے تو اس کو ٹھیک کریں یا کچھ آپ نے اگر skip کر دیا ہے تو اس کو بھی دوبارہ انٹر کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ confirm پر کلک کریں confirm پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک اور وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ چلان کہاں پر جمع کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے city کا نام لکھنا ہے اگر راول پنڈی ہے یا پھر اسلام آباد ہے یا پھر کوہارٹ ملتان کوئی بھی city ہے اگر آپ کا تو وہاں پر آپ نے city select کرنا ہے اور city کے جتنے بھی bank ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو ان میں سے کوئی آپ نے جو آپ کا bank ہے جو آپ کے نزدیک زیادہ پڑتا ہے اس کو آپ choose کر لیں اور اس کے بعد آپ نے print پر کلک کرنا ہے تو print آپ کا یہ نکل کر سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو print پر آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کو ایک print جو ہے وہ نظر آئے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے وہ download ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے print نکلوا کر کہیں سے بھی باہر سے تو وہ آپ نے use کرنا ہے bank میں دینا ہے اگر آپ لوگ bank میں جائیں گے تو bank میں وہ print جو ہے وہ ساتھ لے کر جائیں گے اگر آپ نے اپنے easy پیسہ یا e payment سے کرنا ہے چلان جمع کروانا ہے تو اس میں آپ کو psid وہاں پر اوپر لکھی ہوگی تو اس psid کو آپ نے enter کرنا ہے تو آپ کا چلان جو ہے وہ جمع ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو آپ لوگ bank میں جائیں اور یہ slip جو ہے وہ ابھی print نکلا ہے اس کو ساتھ لے کر جائیں اور وہاں پر آپ چلان جمع کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی تو آج کے لئے اتنا کافی تھا یہ atl کا چلان جو ہے وہ جمع کرانے کے بعد آپ کا نام atl میں آ جائے گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو آپ لوگ جو ہیں وہ پھر اس سے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کے لئے یہ اتنا کافی تھا اور اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کوئی question وغیرہ ہو تو آپ نیچے comment میں کر سکتے ہیں تو جس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا یا نہیں بھی دے سکا تو انشاءاللہ کسی نے کسی دن جو ہے وہ جب میں دیکھوں گا اس کو comment کو تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دے سکوں گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پونٹ سکے خدا حافظ